اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گجرلہ بنائیں گے تو سب سے پہلے میں نے ہاف کے جس جو ہے کاجرے ہیں جن کو میں نے قدقش کر لیا ہے یہ چار سے پانچ جو ہیں ہری علاجی ہے جس کو میں کھول دوں گے یہ چاول ہے جو کہ میں نے بوائل کر کے کرنے کر لیے اب سب سے پہلے اس میں کاجرے ڈال کے دو کپ پانی ڈالوں گے اور اوپر چھوڑا دوں گے جیسے ہی تھوڑا سا بوائل آئے گا اس سے یہ ساوٹ بھی ہو جائیں گی اور کوک بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے تو بس میں اس میں دو کپ پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو پکنے کے لئے تھوڑی در چھوڑ دوں گے تو اب یہ دیکھیں کافی حد تک یہ بوائل ہو گیا ہے اور کاجرے بھی اس میں جو ہے وہ ساوٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں دھائی لیٹر کے قریب جو ہے وہ دوڑ ڈال دوں گے تو آپ جو سا دوڑ کر دیں وہ ہی آپ اس میں آئٹ کر دیں اچھا یہ میں نے اس میں جو ہے وہ چاول تھے وہ ڈال دیئے اور یہ چینی الچی سب کچھ میں نے ایک ساتھ مکس کر دیا اور میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی دیکھیں کافی حد تک یہ پک رہی ہے لیکن گھڑی نہیں ہے اس کو اور مزید پکاؤں گی میں یہ دیکھیں یہ مزید اس کو میں نے پکایا ہے تھوڑا تھک ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی لائک اور کومنٹ سے سبسکرائب کیجئے گا پس میں اسے ڈش آؤٹ کر دی کافی حد تک ہو گیا اب یہ اوپر گارنش کے لئے میں نے یہ بادام جدام رکھیں ہیں اور میں نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اب یہ بہت سا درم ہے جیسے ہی یہ تھوڑی تھنڈی ہوگی تو میں اس کو جو ہے وہ تھنڈی تھنڈی صف کروں گی اور آپ بھی بنائیں اس کو اچوائے کریں تو باقی میری ویڈیو جو ہے وہ میری نیچے جا کر اس میں چیک کریں لائک کومنٹ سے سبسکرائب کرنا مت بھولی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ